سرکلر ریلوے چھے ماہ میں نہ چلی تو وزیراعظم اور وزیراعلا سندھ کو توہین عدالت کا نوٹس ملے گا چیف جسٹس گلزار احمد کرے مارکس سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری سیکرٹری ریلوے اور ایڈوکیٹ جنرل سندھ کے دلائل پر وزیراعلا مراد علی شاہ سے سرکلر ریلوے پر فوری تحریری جواب طلب کر لیا سیکرٹری ریلوے کو بھی حکام بالا سے مشاورت کرنے کی ہدایت سمات میں وقفہ کر دیا گیا سرکلر ریلوے کا کیس چیف جسٹس کے سخت ریمارکس کہا حکومت ریلوے اور پولس سمیت سب سٹیٹ ایجنس ملے ہوئے ہیں ایک قبضہ خالی کرانے جائیں گے تو دس سپارشیں آ جائیں گی غیر قانونی زمین لینے والوں کو بھی پہلے سوچنا چاہیے پانچ لاکھ کی چیز پچیس ہزار میں ملتی ہے تو کوئی وجہ تو ہوتی ہے اب وقت گزر گیا سارے قبضے ختم ہوں گے زمین خالی کرانا ہوگی پی ٹی آئے رہنما فردوز شمیم نکوی سپریم کورٹ ریجسٹری میں پیش کہا عوام کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں چیف جسٹس گلزار احمد نے فردوز شمیم نکوی کو بولنے سے روگ دی آر ایم آکس دیئے یہ اسیمبلی نہیں عدالت ہے سرکلر ریلوے منصوبہ وفاقی حکومت کا ہے کرکیٹر عمر اکمل نے بکیس سے ملنے کا اعتراف کر دیا ذرائع کی مطابق عمر اکمل اور بکیس کی ملاقات ہوئی کرکیٹر نے پی سی بی کو ریپورٹ نہیں کیا موبائل ریکارڈنگ کے ذریعے پکڑے گئے پی سی بی اکمل یونٹ نے عمر اکمل کی ہوتیل میں آمد و رف اور ملنے والے مشکوک افراد کی تفصیلات حاصل کر دی پی ایس ایل کا دھوم دھڑک کا آج لگے گا کراچی اور لاہور میں تڑکا ایونٹ میں آج دو میچز شیڈیولڈ کراچی کے کینگز اور پیشاور کے ظلمی دو پہر دو بجے نیشنل سٹیڈیم میں آمنے سامنے ہوں گے دوسرے مارکے میں لاہور کلندرز اور ملتان سلطانز شیام سات بجے کذافی سٹیڈیم میں پنجہ آزمائی کریں گے گزشتہ روز افتتاہی میچ میں دفاعی چیمپئن کوئی ٹیک لیڈیئٹرز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو تین ویکٹ سے شکست دی جگہ شائکین کا جوش و خروش اروش پر پہنچ گیا کسی کو لاہور کلندرز کی جیت کا یقین تو کوئی ملتان سلطانز کا حامی سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات دس ہزار سے زائد پولیس افسران اور جوان تاجنات ہوں گے وزیراعظم عمران خان آج لئیہ اور مظفرگڑ کا دورہ کریں گے وزیراعظم لئیہ میں احساس حساجات منتقلی پروگرام کا اجڑا کریں گے عمران خان مظفرگڑ تا دیرہ غازی خان دورو یا سڑک کا بھی افتتاہ کریں گے عمران خان رجب طیب اردوان ہسپتال ٹرسٹ کا دورہ بھی کریں گے وزیراعظم پنجاب کا کوہ سلیمان اور تونسہ شریف کا اچانک دورہ قبائلی لوگوں کے مسائل سنے اور جلد حل کرنے کی یقین دہانی کرائی مقامی افراد سے گفتگو کرتے ہوئے اسمان بزدار کا کہنا تھا پس ماندہ علاقوں کی محرومیاں دور کرنا ان کا مشن ہے وزیراعظم نے کوہ سلیمان میں جائی ترقیاتی سکیمز کا پزائی جائزہ بھی لیا انور منصور خان کی چھٹی خالد جعبید خان کو اٹرنی جنرل پاکستان مقرر کرنے کا فیصلہ نائنجی ٹو نیوز سے گفتگو میں خالد جعبید نے کہا کہ وفاقی حکومت نے اہم ذمہ داری دی ہے پیر کو نوٹفیکیشن کے اجراء کے بعد ذمہ داری سنبھالوں گا آگے بڑیں آپ کو بتائیں کہ عمر اکمل نے بوکیز سے ملنے کا اطراف کر لیا ہے ذراعی کے مطابق عمر اکمل نے بوکیز سے ملاقات کا پی سی بی کو نہیں بتایا تھا عمر اکمل کو موبائل ریکارڈنگ کے ذریعے پکڑا گیا عمر اکمل پی سی بی کو اطلاع نہ کرنے پر معطل ہوئے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ عمر اکمل نے وہ کس سے ملنے کا اعتراف کر لیا بات کریں گے عثمان برٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان تفصیلات بتائیے گا کب ہوئی یہ ملاقات اعتراف کیا پی سی بی کے سامنے کیا گیا اور یہ بھی بتائیے گا کہ عمر اکمل نے کیا موقف اختیار کیا کیوں اطلاع نہ دی گئی جی بالکل پاکستان کرکٹ بورڈ نے کل پی سی بی انٹی کرپشن کورٹ کی دفعہ فور پوائنٹ سیون پوائنٹ ون کے تحت عمر اکمل کو فوری ترپر موطل قردت ہے جس کے تحت عمر اکمل کسی بھی کرکٹ سے گروہی میں حصہ نہیں لے سکیں گی کل وہ انٹی کرپشن یونٹ کے سامنے پیش ہوئے اور وہاں پر ان سے جب پوچھا کہ وہ اس کو ریفیوز نہ کر سکے اور وہ ہمارے ذرہ سے یہ بتایا کہ انہوں نے اعتراف کیا جو اس کو انکار نہ کر سکے جس وجہ سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ابھی جو کاروائی ساتھا چال رہی ہے جس کے حالے سے وہ مکمل طور پر نہیں بتا رہے کہ تحقیقات جاری ہیں اس معاملے پر ابھی مزید کوئی بیان نہیں دیں گے تاہم یہ جو بکی سے ملاقات ہیں اس سے پہلے بھی عمر اکمل کی بکیوں سے ملاقاتیں ہو چکی ہیں اس سے پہلے جب کینیڈا میں لیگ کھیلیں گے تھے انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو آگاہ کیا تھا لیکن اس بار انہوں نے آگاہ نہیں کیا اس بناہ پر ان کو کرکٹ کمیٹین موطل کیا گیا ہے کرکٹ کھیلنے سے جو کے پی سی بی کو بھاگانا ضروری ہوتا ہے ایک کرکٹر کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر وہ کرکٹ کھیل رہا ہے نیشنل گیم کے لیے تو اگر کوئی بکیوں سے رافتہ کرنا کی کوشش کرتا ہے تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو اطلاع کرنا ضروری ہوتا ہے جی ٹھیک ہے عثمان ہمارے ساتھ موجود رہی ہے ایڈیٹر ساؤت ریحان حاشمی ہمارے ساتھ موجود ہے ریحان یہ کہیے گا عمر اکمل نے بکی سے ملنے کا اطراف کر لیا ہے اور پہلے انہوں نے اطلاع نہیں دی تھی شاکب الحسن جو بنگلہ دیش کے سٹار کرکٹر ہے بیسٹ آل راؤنڈر ہے بنگلہ دیش کے انہوں نے بھی اطلاع نہیں دی تھی ایک سال کی پابندی کا ان کو اس وجہ سے سامنا کرنا پڑا عمر اکمل پہلے اطلاع دیتے رہے ہیں دوہزار پندرہ کا بھی ذکر کرتے رہے ہیں کیا کچھ سامنے آیا کہ عمر اکمل نے کیا موقف اختیار کیا کہ میں اس مرتبہ میں نے کیوں آگاہ نہیں کیا تیم مانیجمنٹ کو دیکھیں عمر اکمل کے موقف تو ابھی سامنے آئے گا لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو بیسٹی بی کی انٹی کریشو انٹوٹ نے جو بڑی تیرے سے تحقیقات جاری ہیں عمر اکمل کے تین دن سے عمر اکمل کی ریکٹی کی جاری تھی ذرائقہ کہنا ہے کہ عمر اکمل کے جو آنے جانے کا تمام ریکارڈ جمع کر لیا گیا ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی حاصل کر لی ہے انٹی کریشو انٹوٹ نے اور ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ جو موبائل ڈیٹا ہے جو تو موبائل کے عمر اکمل کے اس کا بھی ڈیٹا حاصل کیا جا رہا ہے کافی ڈیٹا بھی مل چکا ہے باقی ڈیٹا کا انترار کیا جا رہا ہے لیکن جو بی سی بی کے جو ایس او پی ہے انٹی کریشن کا وہ ہے کہ اگر کوئی بکی ان سے کسی بھی کھلاری سے رابطہ کرے تو فوری طور پر انٹی کریشو انٹ کو آگا کیا جانا چاہیے اس کے بارے میں بقاعدہ تربیہ دیتی رہی ہے پی سی بی کھلاریوں کو وقت پتن وقت پتن اور کہتی بھی رہی ہے کہ کوئی بھی ایسی اطلاع ہے فوری طور پر پی سی بی کو آگا کریں لیکن عمر اکمل نے ایسا نہیں کیا اور ہمارے جنائے کا کہنا ہے کہ کل پرسوں رات جو دارت تقیباً بارہ بسے لے کے اس میں تمام شواہد پی سی بی نے ان کو آگا کیا لیکن جب وہ پہلے مان نہیں رہے تھے اس کے بعد تمام شواہد دیئے گئے تو وہ انہوں نے اعتراف فوری طور پر اعتراف تو نہیں کیا اپنے کہتے رہے جی رابطہ ضرور کیا ہے میری غلطی ہے درائقہ کہنا ہے کہ پی سی بی انٹی کرپشن نے فوری طور پر کوئیٹا گلیٹ ایٹیس اور پی سی بی اکام کو اعتماد میں لیا اس کے بعد پی سی بی کو آگا کیا اور پھر امر اکبل کو موصل کیا گا تحقیقات بڑی تیزی سے جاری ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ خوش اربع انکشاہبات سامنے آئیں گے کہ امر اکبل نے کراچی کے پہلے جو ایک بکی سے رابطہ کیا اس کے ساتھ تین افراد اور بھی تھے ان بکیوں کے بھی ڈیٹا حاصل کیا جا رہا ہے جو موبائل فون ہے وہ اصل تمام انکشاہبات موبائل فون کے جو مکمل ڈیٹا کا اس میں سامنے آئے گا جو سی سی پھوٹیج ہے امر اکبل کس سے ملتے رہے کون آتا رہا کتنے مجھے جاتے رہے کتنے مجھے آتے رہے کتنی دیر لابی میں بیٹھے رہے کتنے مجھے کمرے میں گئے کتنے مجھے لفٹ میں بیٹھے وہ تمام ریکارڈ حاصل کر لیا ہے بی سی بی انٹی گرچن انٹ نے جی ٹھیک ہے تمام ریکارڈ حاصل کر لیا ہے امر اکبل نے بھی اعتراف کر لیا ہے ملاقات کا ایڈیٹر ساؤت رہان حاشمی ہمارے ساتھ موجود تھے عثمان بٹھ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ دونوں کا بات شکریہ ابھی آپ کو براہ راست لاہور لیے چلیں گے صبحی وزیر اطلاع تفیاض الحسن سوحان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اللہ پاک انہیں سیت اندوسی دے اسی اٹھاسی سال کی عمر میں ان کو لندن کیوں بلایا گیا ان سے سفر کیوں کروایا گیا آل شریف نے ان کو وہاں پر کیوں بلایا اس کا صرف ایک ہی پرپس تھا صرف ایک ہی آل شریف نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب نے میسیج دے دیا ہے ساڑا سجڑا دور ٹھکاڑا اسا مڑ کے پھر نہیں آنا تو اسا رون دیا رون دیا رہنا اسا مڑ کے پھر نہیں آنا یہ میسیج نواز شریف صاحب نے شباز شریف صاحب نے آل شریف نے دے دیا ہے اپنے ورکرز کو اور اپنے ووٹرز کو کہ ساڑا سجڑا دور ٹھکاڑا ایسا مڑ کے فیر نہیں آنا اور رہن دے رون دے رہن دے رہن دے کبھی رانہ مشہود آئے گا ایدھر آ کے رؤے گا کبھی ازبہ بخاری صاحب آئیں گی وہ ایدھر آ کے رؤیں گی کبھی میرا بھائی ملک عامد خان آئے گا وہ ایدھر آ کے رؤے گا کبھی رانہ صلی اللہ صاحب آئے ہیں کوئی وہ آ کے روئیں گے کیوں رہیں گے کیونکہ ان کی لیڈرشپ نے کہہ دی ہے ساڑھا سجنہ دور ٹھکانا اصلا مڑ کے پھر نہیں آنا اگر مڑ کے آنا ہوتا تو اٹھاسی سال کی بزرگ خاتون کو اتنی محنت اور مشکت اور اتنی جناب جیسے کہتے ہیں رسک لے کر لاہور سے لندن نہ بلوایا جاتا تو میں نون لیگ کے جو پیچھے دوست رہ گیاں ان سے گزارش کروں گا کہ اب بہت زیادہ رونا دھونا مت کریں آپ کی لیڈرشپ وہاں پہ بیٹھی موج کر رہی ہے آپ یہاں پہ بیٹھ کے کمپرومائز کریں اور جمہوری پروسس کو اچھے طریقے سے چلنے دیں اور یہی چیز مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے بھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب میں نے پہلے بھی کہا تھا میں مسلسل کئی دنوں سے یہ بات دور آ رہا ہوں اور آپ سارے ساتھی گواہ ہے کہ ان کے دھرنے سے پہلے میں نے کم از کم چھ سات پریس کانفرنس کے اندر کہا تھا کہ میری بات لکھ لو دھرنے کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب دو غزلیں گن گنائیں گے ایک غزل تھی میرے دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا اور دوسری غزل یہ پڑھیں گے کہ جو درد ملا اپنوں سے ملا غیروں سے شکایت کون کرے